آج کا پاکستان سال دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار اکیس تک اتنا تبدیل ہو چکا ہے کہ لوگوں کو شاید اب تبدیلی کی عادت بڑھ چکی ہے تو دوستو ملک میں آتی ہوئی تبدیلی جو سب سے بڑی اکانومی کو لے کر آ رہی ہے اس کا چہرہ اتنا گھلونا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آج پاکستان کی صورتحال اس پرانے پاکستان سے کتنی تبدیل ہو چکی ہے جسے کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو دوستو اب دوہزار بائیس میں آپ ایک نیا پاکستان دیکھیں گے جس کو لے کر جتنے بھی معاہدے سال دوہزار اکیس میں ہوئے وہ امپلیمنٹ ہوں گے سال دوہزار بائیس میں لہذا ڈالر کی صورتحال کیا رہی آج میں آپ سے اس ویڈیو میں اس کا ذکر تو کروں گا ہی لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں اب کس قسم کی تبدیلی آنی شروع ہو چکی ہے اور سال دوہزار بائیس کا پاکستان آپ کے لیے اور یہاں کی عوام کے لیے کیا ثابت ہونے جا رہا ہے تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آج کی ویڈیو میں آپ سے پاکستان کی جی گزشتہ گزرے ہوئے اکانومی کے ہفتے کے پر بات کروں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں اسمانوں سے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمک کا ٹیکن بزنسہ ویڈیو چھلے گے اسے لائک کر جیے گا اور ایک چیز جو آپ کے لیے کمپلیٹلی فری ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو کرپٹو کرنسی سے لے کر پاکستان کی ایکانومی تک کی حقیقی خبر ملتی رہے تو دوستو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ڈالر سے پچھلے ہفتے جب ملکی معاشی طور پر جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے اس کا جب آغاز ہوا تو اس میں ڈالر کی قیمت ایک سو اٹھتر اشاریہ تیس پہ پہنچ چکی تھی لیکن سٹیٹ بینک ہمیشہ کی طرح انکاری تھا کہ ہماری طرف سے یہ ریٹ ایشو ہی نہیں کیا جاتا جو اوپن مارکٹ میں سیل پر جیس ہوتی ہے باوجود اس کی گورنمنٹ کبھی بھی اس پر آپریشن کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتی پاکستان میں پچھلے ہفتے ڈالر ایک سو بیاسی رپے اسی پیسے تک بلیک ہوا اور جن بھی حضرات نے اپنے بچوں کے لیے یورپ میں فیس کی ادائیگی کرنی تھی یا امریکہ میں ان کو ڈالر بلیک کی صورت میں لینا پڑا ڈالر کو لے کر پاکستان میں اتنی کالا بازاری شروع ہو چکی ہے کہ اس میں حکومتی وزرات تک انوالو ہیں اور ان پر کوئی بھی کسی قسم کا بھی گورنمنٹ ایکشن لینے کو تیار نہیں بات کرتے ہیں ڈالر کے علاوہ دوسری انٹرنیشنل کنسیو پہ آج اے بریٹش پانڈ دو سو انتالیس رپے پچاس پیسے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے بات کریں اگر ہم یورپین یورو کی تو یورو آج دو سو دو اشاریہ اسی پیسے تک ٹریڈ کیا جا رہا ہے یعنی کہ پاکستان کی کرنسی کا ملیہ ہی میڈ ہو چکا ہے تو دوستو آگے فیچر کیا ہوگا ڈالر کا وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائعات دو ہزار بائیس میں ایمپلیمنٹ ہونے جا رہی ہیں سال دو ہزار بائیس کے لیے موجودہ حکومت نے تمام ایمپلیمنٹیشن روک رکھی ہیں کیونکہ دو ہزار بائیس کے انٹر ہوتے ہی حکومت کا ویسے بھی اپنا جو ٹرینیور ہے وہ تو کم ہوتا ہی چلا جا رہا ہے لیکن وعدوں کی پاسداری کا یہ عالم ہے کہ جیسے سعودیہ سے تین بلین ڈالر موصول ہونے سے پہلے ہمارے شوکر ترین صاحب نے عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں دس روئے ڈالر نیچے لے کے جاؤں گا آج ان سے میڈیا میں بیٹھا کوئی شخص یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے بار بار یہ سٹیٹمنٹ آتی تھی کہ ہم ون سیونٹی فائیف سے ڈالر کو ون سیسٹی فائیف پر لے کر جائیں گے لیکن آج ڈالر پانچ روئے مزید انکریز کر چکا ہے ان سے کوئی شخص پوچھنے والا نہیں ایون کہ اپنی حکومت میں بیٹھا شخص یہ پوچھنے والا نہیں کہ آپ کے دس روئے کا وعدہ کھان گیا نہ کہ یہ صرف اس کو کمپلیٹ کیا جاتا سعودی عرب کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیا گیا سعودیہ کو لے کر آج ہمارا میڈیا ان کو ایسے ایسے جوتیں مار رہا ہے کہ صرف آپ کو ہر چینل پر ایک بات سننے کو ملے گی کہ یہ کیسا اسلامی ملک ہے اس نے تین بلین ڈالر دیا اور اتنی سخت شرائعات کے تحت تو دوستو ذہن میں رکھے گا آج پاکستانی دنیا کے ہر ملک میں ہر کونے میں ظلیل و حوار صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ وعدوں کی پاسداری نہ کرنے کی عادت حکومت میں کیا عوام میں بھی موجود رہی اور عوام کی اس عادت کی وجہ سے آج ہم انٹرنیشنل کسی بھی پلیٹ فارم پر مو دکھانے کے اس لیے قابل نہیں کہ کبھی بھی وعدوں کی پاسداری نہیں کی جاتی سعودیہ حکومت پاکستان کے ماضی میں اتنے کرزیں ماف کر چکی ہے لیکن ہمارے یہاں پہ زیادہ تر تاثب یہ پایا جاتا ہے جس سے ہم کرزہ لیں اگر وہ ہمیں چھوڑ دے تو وہ ہمارا دوست ہے اگر ہم اس کو کرزہ واپس کرنے پہ آئیں تو وہ ہمارا دشمن ہے تو لہٰذا یہ جو element ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے وہی ظاہری سی بات ہے میڈیا میں بھی پایا جائے گا میڈیا میں آپ کو ایک ہی بات ہر بندہ کرتا دکھائی دے گا دوستو کبھی آپ نے یہ بات سوچی ہے کہ جب تین بلین ڈالر کا معیدہ تیہ پا رہا تھا تو کوئی حکومت نے اس وقت یہ شرائط عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھی عوام کو کیوں نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اچانک جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو ڈالر کو دس روے سستے کرنے کا وعدہ بھی ہتم کر دیا جاتا ہے کیوں کیونکہ کیا یہ شرائط پہلے نہیں رکھی گئی تھی بلکل رکھی گئی تھی اب بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی آئی ایم ایف نے پاکستان کو پابند کیا ہے کہ سال دو ہزار بائیس جنوری کے پہلے ہفتے میں ڈالر کو ون ایٹی فائف کریں گے تو ہی اگلی یعنی کہ وعدوں کے اوپر پاسداری جگہ ہے وہ کی جائے گی لیکن اگر پاکستان ون ایٹی فائف ڈالر نہیں کرتا تو ان کی طرف سے جو ڈالر ریلیز ہے وہ نہیں ہوگا اس ہفتے کی خبر ہے کہ پاکستان کے ریزرف جو ایک مزاخ بن کے رہ گئے ہیں جو ایک سیکنڈ سیکنڈ میں بڑھتے ہیں اور کم ہوتے ہیں پھر ایک مرتبہ بارہ بلین ڈالر کے جو ریزرف تھے پاکستان کے وہ فورن ایکسچینج میں کم ہو گئے تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں آتی ہوئی اس مہنگائی کی جسے پاکستان میں ایک سٹن طبقہ بلکل بھی قبول کرنے کو تیار نہیں وہ کہتا ہے کہ آج کے پاکستان میں جو بارہ روپے کی روٹی ہے وہ بہتر ہے اس پاکستان میں جس میں روٹی صرف چار روپے کی تھی آج اگر آپ بات کریں صرف اور صرف پیٹرول کی تو اسے ڈیڑھ سو روپے کا پیٹرول قبول ہے نسبتاً آج سے چار یا پانچ سال پہلے کے پینس سو روپے لیٹر پیٹرول کی تو دوستو اس کا امپیکٹ پاکستان کے ایک ایک بندے کے ذہن پہ آ چکا ہے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کا ادارہ موجود ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ اے یہ آپ کی سب سے بڑی گلتی ہوگی انکم ٹیکس سے لے کر وابڈہ اور واسا تک ہر ادارہ آج اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے اور انہی کے نقشوں قدم پہ چلتے چلتے آج گلی سے لے کر کسی گلی میں پھرنے والے سبزی والے سے لے کر اور دکان میں بیٹھے ہوئے کسی دکاندار کو لے کر ہر بندہ آج اپنی منمانی کر رہا ہے میڈیا کی طرف سے صرف کسی چیز کو لے کر ایک روپے کی مہنگائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اداروں کی اتنی یعنی کہ بے بسی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اگر آپ کسی بھی شوپ پر جا کے اس کے ریٹ کو ٹچ کریں گے تو اس کا ریٹ عام مارکٹ کی نسبت آپ کو دس روپے زیادہ ملے گا کیونکہ ہر بندہ آپ پاکستان میں آزاد ہو چکا ہے دوہزار بائیس میں جو نیا ٹیرف آنے والا ہے گیس بجلی اور پانی کا ذرا ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ہمیشہ اس حکومت میں جنوری میں ہی آپ کو ملا اگر آپ سے میں پچھلے ٹیرف اگر شیئر کرنے میں ٹھوں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس دبا پھر ایک نیا ٹیرف آ چکا ہے اور یقین رکھئے کہ اب کے سال گرمیوں میں شاید پاکستان میں وہ شخص بھی اپنے لئے بجلی استعمال کرتے ہوئے سوچے گا جو چار سال پہلے اپنے حلال پیسوں سے بھی بجلی چلا کر پینک کا شکار نہیں ہوتا تھا تو دوستو ملک میں یہ تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی ثابت کر رہی ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کو ہم اور آپ کبھی جانتے تھے تیزی سے آتی ہوئی انفلیشن اور اس کی ناو ڈیسائیڈ کردہ صورتحال کہ کوئی اس پہ اوپر حکومت کا کوئی اس وقت اختیار ہی نہیں ہے نہ گورنمنٹ اس وقت عوام کو یہ یقین دلانے کو تیار ہے کہ اس میں کوئی ٹھہراؤ آ سکتا ہے اس میں بڑھتا ہوا وبال پاکستانیوں کی جان کا دشمن بن چکا ہے تو دوستو آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ سال دوزار بائیس جنوری میں کیا ہونے والا ہے اس کا معاہدہ جب اوپن ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کا اور آئی ایم ایف کا تہہ ہو چکا ہے جب وہ معاہدہ اونئر ہوگا سب سے پہلے ہم آپ کے پاس لے کر آئیں گے آج ہمارے پاس اس کی شرائعات موجود ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس اوفیشل ویب سائٹ کا لنک لے کر آؤں تاکہ میں آپ سے شیئر کر سکوں کہ اس کے بعد عام پاکستانیوں کے ٹریول پر بھی کتنی پبندی لگنے والی ہے یعنی کہ دیورنگ دا ٹریول یعنی کہ آپ جب امیگریشن کروس کریں گے تو اس میں بھی آپ کی چیزوں کے اوپر ٹیکس لگنے والے ہیں جس کا پورا ثبوت لے کر میں آنے والے دنوں میں آپ کے پاس آؤں گا گاڑیاں یا موبائل کے اوپر ٹیکسس تو یہ حکومت اپنے آنے کے پہلے سال میں ہی لگا چکی تھی لیکن اب آپ کتنا لگج وہاں سے لے کر آ سکتے ہیں کتنا لے کر جا سکتے ہیں اور ائرپورٹ پر لگی ہوئی ڈیوٹیوں میں کتنا اضافہ ہونے لگا ہے سال دوزار بائیس میں اس کا ذکر میں آپ کو ہمارا ڈیٹا جیسے ہی اپڈیٹ ہوگا اور ہمیں نئی نیوز محصول ہوں گی اثنٹک ویب سائٹ سے تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے اجاز چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ